آپ لوگوں نے یہ تو بہت سنا کر کے ایک لوگوں کو سیمپل ہونا چاہیے ٹائم بلیس ہونا چاہیے میمریابل ہونا چاہیے اس لنکھی بہت ساری باتیں سنی ہوں گی لیکن یہ اصل میں چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو لوگو ریزن کے اندر کیسے اپلائی کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہونے والی ہے تو بغیر کچھ جالی ایک سٹالے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکی جانب تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انانسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ میں نے اپنا فیس بک گروپ بنایا تھا لیکن میں نے اس کو ایسے پبلیکلی ویڈیو میں آپ کے انانسمنٹ نہیں کیا تو اگر آپ لوگوں نے وہ گروپ جوائن نہیں کیا وہ گروپ جا کے جوائن کر لیں اس گروپ کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو میں بتا رہا رہا تھا کہ لوگوں کو سیمپل ہونا چاہیے میموریبل ہونا چاہیے ساری چیزیں ہوتی گئے یہ ایک لوگوں کو ڈیزائن پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لازمان فالو کرنا ہوتے ہیں جب بھی آپ کے لوگوں کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ہاں رولز جونس ہے وہ بریک کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ رولز بریک کریں گے تب بھی آپ پر ڈیزائن آٹ آف ڈی باکس نکلے گا لیکن آپ کو رولز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ رولز ہوتے کے ہیں تو سب سے پہلے جو رول ہے وہ ہے کہ لوگوں آپ کا بلکل سیمپل ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا جونس آپ کو میں کچھ لوگوں دکھا رہتا ہوں جو کہ فیمیس لوگوں ہیں اور وہ کیسے سیمپل ہیں اور کیوں لیس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ سب سے پہلے ہم سیمپل لوگوں کی بات کر لیتے ہیں سیمپل لوگوں سے مرادی ہے کہ آپ کا لوگوں بلکل سیمپل ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بیکری کی جونس ہے وہ لوگوں بنانے لگے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ایک بریٹ کا لوف بنانا ہے ایسا آئیڈنٹیٹی یا ایسا سیمبل آپ نے بنانا ہے اس کو تو آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ اس کو منیمل کر سکتے ہیں اتنا اس کو منیمل کریں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈیٹیلز ایڈ کریں سارا کچھ ایڈ کریں وہ لوگوں سیمبل کی بجائے کمپلیکس ہوتا جائے گا اور کام نہیں کرے گا اسی طرح اگر آپ لوگوں اور الیسٹریشن میں ڈیفرنس نہیں کر پا رہے تو یہ آپ ایک بہت زیادہ الگ ڈیریکشن میں چل رہے ہیں الیسٹریشن ڈیٹیل ہوتی ہیں جبکہ لوگوں جو ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ لوگوں کے اندر ہر چیز ایڈ کر دینی ہے اسی لئے یہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ لیس ایز مور تو جب بھی آپ کو لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم چیزیں یوز کر کے سیمپل لوگو بنائیں کچھ فیمس اگزامپل ہیں سیمپل لوگو کی جس میں فیڈ ایکس نائکی ایپل منگرانلز مجھے ان کو ایکسپلین کریں کہ بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوں گی یہ چیزیں کہ یہ سیمپل لوگو ہیں یہ سیمپل لوگو کیوں ہیں اور یہ کیوں جونسا وہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں ایک انہوں نے بیش ٹائپ لوگو بنایا جس کے اندر ایک پیٹ بھی ہے ورلڈ گلوپ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں جو کہ میں ابھی تک جونسا وہ جیج نہیں کر پارا شاید فلاپی ڈسک بھی ہے تو اس طرح کے لوگو جونسا وہ بہت کمپلیکس لوگو ہوتے ہیں جو کہ کبھی کام نہیں کرتے آپ کا لوگو ہمیشہ جونسا وہ سیمپل ہونا چاہیے تب ہی وہ آپ کا لوگو اچھا لوگو بن سکتا ہے سیمیریرلی آج کا لوگ آج کا تو ٹرنڈ چلا ہوئے گریڈینٹس کا لیکن یہ ٹرنڈی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے چلیں گے اس کے بعد دوبارہ یہ ختم ہو جائیں گے دین آپ کا لوگو اس ٹائم پہ کام نہیں کرے گا اگر آپ نے گریڈینٹ کے ثروب بنایا ہوگا تو کوشش کریں کہ لوگو سیمپل رکھیں جتنا سیمپل رکھ سکتے ہیں اس کو رکھیں اوکے نیچ سو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ ڈسکس کرنے والی ہیں کہ لوگو میمریبل ہونا چاہیے ممریبل سے کیا مراد ہے ممریبل سے مراد سیمپلی اگر آپ کو میں آسان الفاظ میں بتا سکوں تو اگر آپ نے ایک لوگو ڈیزائن بنایا ہے اور آپ نے وہ لوگو کسی اپنے ایک دوسرے دوست کو دکھایا ہے صرف ایک بار دکھایا ہے تو وہ اس کو اتنا اچھا لوگو لگے کہ وہ بغیر اس لوگو کے دوبارہ دیکھے وہ اس کو ریکریٹ کر سکے ہاں پرفیکٹ لوگو ریکریٹ نہ کر سکے لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں اس کی ایک ایمیج بیٹھ جائے کہ یہ کس طرح کا لوگو ہے تاکہ وہ اس کو ایزیلی ریمیمبر کر سکے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کو لوگو سیمپل ہوگا تب ہی وہ میمیریبل رہے گا اگر آپ نے پہلی جونسہ اس کا پرنسپل فالو نہیں کیا لوگو ڈیزائن کا وہ کبھی بھی میمیریبل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے لوگو ڈیزائن کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایٹ کر دی ہیں تو وہ کبھی بھی جونسہ آپ کی آرڈینس کو یاد نہیں رہیں گے تو کوشش کریں کہ لوگو سیمپل رکھیں جب لوگو سیمپل ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی جونس ہے وہ میمیریبل بن جاتا ہے تھرڈ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ٹائم لیس ٹائم لیس بہت سیمپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگو ٹائم لیس ہونا چاہیے آپ کو کیسے پتا کہ لوگو ٹائم لیس ہے کے نہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹرینڈس کو زیادہ فالو نہ کریں یعنی کہ جو ٹرینڈس ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں جیسے کہ آج کل گریڈینٹس کا ٹرینڈ آیا ہے کہ ہر لوگو کے اندر گریڈینٹ ہونا بہت ضروری ہے جب تک یہ ٹرینڈ اپنے زور پہ ہے تب تک تو یہ کام سب ٹھیک چل رہے لیکن جیسے یہ ٹرینڈ چلا جائے گا تو یہ لوگو لوگو لگنے لگ پڑیں گے تو کوشش کریں کہ ٹائم لیس لوگو بنانے کے لیے زیادہ ترینڈ کو فوکس نہ کریں ہاں اگر آپ نے ایک ٹائم لیس لوگو اچھا بنانا ہے تو کوشش کریں کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہو اس کو اور دونوں چیزوں کو کمبائن کریں جب آپ دونوں چیزوں کمبائن کریں گے تب آپ کا ایک بہت اچھا ٹائم لیس لوگو بن جائے گا وہ اس ٹرینڈ میں بھی کام کرے گا اور ٹرینڈ کے بعد بھی جون سا کام کرے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ٹرینڈ رکھا ہے پہلے میں وہ ٹرینڈ کر رہتا ہوں تاکہ ٹائم لیس اور ٹرینڈ کنیکشن بن سکے لیٹس اے میں نے ایک جامپل دی کہ آج کا گریڈینڈ لوگو بہت زیادہ چل رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹائم لیس لوگو بنانا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایسا لوگو ہو جس میں گریڈینڈ بھی ہو اور ٹائم لیس دونوں چیزیں ہو تو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ لوگو بلیکن ویٹ میں ڈیزائن کریں جب بھی آپ بلیکن ویٹ میں لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ایک سمپلی سٹی کی اچھی مثال ہوتی ہے اگر آپ کا لوگو بلیکن ویٹ میں ورک کر رہا ہے تو دیفینیٹلی اس کے اندر آپ کوئی بھی کلر دے دیں آفکورس وہ ریلیٹیبل کلر ہونے چاہیے ایسے کوئی بھی اٹھا کے نہیں رینڈبلی ڈالنے آپ نے تو آپ کوئی بھی کلر دے دیں یعنی برینڈ کے مطابق کوئی کلر دے دیں یا گریڈینٹ دیں گے دے دیں تو دیفینیٹلی وہ جونس ہے وہ کلر میں بھی ورک کرے گا بلیکن ویٹ لوگو پہلے ڈراؤ کریں اندر اس کے اندر کلر لے کے جائیں تو اگر آپ نے بلیکن ویٹ لوگو اچھا بنا لیا ہے تو اچھا ہے اس کو آپ گریڈینٹ دیں یا جو مرضی کلر دیں ٹرنڈ کے حساب سے وہ جونس ہے وہ اس ٹرنڈ کو بھی فالو کرے گا اندر لوگو ٹائم لیس بھی ہوگا ای ہوب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی جو فورت پوائنٹ ہے وہ ہے سکیلیبیلیٹی کا ناو سکیلیبیلیٹی سے کیا مراد ہے آپ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے الیلسٹر کے اندر لوگو ڈیزائن کیا ہے اور ہم نے اس کو اے آئی فائی کلائنٹ کو دے دیا جتنے چاہے مرضی اس کو سکیل کرے لوگوں کی جیزولوشن خراب نہیں ہونے والی اس سے مراد بلکل یہ چیز نہیں ہے ضروری نہیں کہ سکیل آپ کر کے دیکھی جائے اس کیس میں سکیلیبیلیٹی آپ نے سکیل ڈاؤن کر کے دیکھنی ہے جب آپ کا لوگو سکیل ڈاؤن ہوگا تب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ کیا آپ کی کچھ لوگوں کی چیز آپس میں مکس ہو رہی ہیں کیا آپ کا لوگو ایک بلکل میسٹ ہو گیا ہے جب آپ نے اس کو سکیل ڈاؤن کی اگر آپ کا لوگو سکیل ڈاؤن کرنے کے بعد بھی اپنی فارم برقرار رکھے تو وہ لوگو ایک سکیلیبل لوگو ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ لوگو ڈیزائن کر رہے ہوں تو صرف اس لوگو کو ہنڈر پرسنٹ پیویو نہ کریں کوشش کریں کہ اس کو بزنس کارڈ کے اوپر ایک بزنس کارڈ کی صرف ایک فائل کریٹ کر لیں اور اس پر اپنا لوگو پلیس کر کے دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا لوگو کیا سمال سیجز پر ورک کرے گا یا نہیں کرے گا یا بلکل وہ ایک میسٹ اپ ہو جائے گا لوگو سکس میں نے پوائنٹ بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے اپروپریئٹ کی اپروپریئٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اپروپریئٹ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا لوگو آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ہونا چاہیے اور جو فیل کلائنٹ لینا چاہ رہا ہے وہ فیلنگ جو ان سے ریپریزنٹ کرنی چاہیے یہ تھوڑا سا ایک لیندھی ٹاپک ہے اور اس میں بات کرنے کے لیے مجھے شاید آدھا گھنٹا بھی لگ جائے تو میں اس کو اتنے زیادہ ٹیچنک کروں گا ہاں جب ہم ڈیٹیل کورس کے اندر جائیں گے تب ان چیزوں کو ضرور ڈسکس کریں گے اپروپریئٹ کے اندر آپ کی اپروپریئٹ کے اندر آپ کی مومن ٹیپ آگرفی کلرز یا سیمبلز کی کچھ ایسی ریپریزنٹیشن یا شیپ سائیکالوجی آ جاتی ہے جو کہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے تو اس چیز کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلحال آپ کے لئے صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا لوگو اپروپریئٹ ہونا چاہیے اور یہ ایک لوگو ڈیزائن کے پرنسپل کے اندر آتا ہے سیونت اور لاسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے اریجنل کی یہ تو ایک بالکل ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ کا لوگو اریجنل چاہیے آپ کو کسی کا لوگو کوپی نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی بار آپ لوگو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی دوسرا بند آگے پتا ہے کہ یہ لوگو تو اس کمپنی کی کوپی لگ رہی ہے لوگو کی اور جب آپ وہ لوگو کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہے تو لوگو اس کی کوپی نکلے لیکن میں نے اس لوگو سے نہ انسپیریشن لی نہ کچھ اور لیا تو یہ کیسے کوپی نکلائی کوشش کریں کہ جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ الیکٹرانلز کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ فوڈ لیٹر انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان لوگو کو دیکھیں اس انڈسٹریز کا لوگو کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے لوگو ہیں اگر آپ ٹیت کا لوگو لیکسی دنٹسٹری کا لوگو بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ٹیت کا ایلیمنٹ لازمی ہوگا تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو کوپی کرنے سے آوائیڈ کریں آپ اپنے آپ کو تب ہی آپ کا لوگو اوریجنل رہے گا تو یہ کچھ لوگو ڈیزائن کے پرنسپل سے جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت ہیلپل ہونے والے ہیں جب بھی آپ لوگو ڈیزائن کریں گے تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی ہیلپ ہوئی ہے یا آپ کا کوئی نوری تھوڑا سینکلیز ہوئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ